بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز پھر زکاة پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچویں چیز رمضان کے روزے یہ اپنی انٹینسٹی کے اتبار سے یہی ترتیب ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکاة ہے قرآن حکیم میں سو سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کونٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقات زکاة اس سارے حوالے سے امفیسائز فرمایا مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکاة کہہ دیتے ہیں عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ڈرم ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی صدقہ ملے گا صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی صدقہ ملے گا تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ تو فرمایا اس پہ صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرہ یا کالا مرغہ دے دیتے ہیں یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے جو ہماری چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پر یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ ویسے اللہ کی رام میں خرش کریں تو اس کے لیے صدقہ کے لفظ بولا جاتا ہے لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی رام میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے ایون جو قربانی ہے عید الاضحا کے موقع پر وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے البتہ جو یہ مالی عبدات میں ٹاپ آف دی لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکاة ہے اور اس حوالے سے نبیل اسلام کی بڑی سختی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکاة نہیں دی ہوئی تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکاة دینی ہے میں تمہارے کچھ کام نہیں آوں گا ایسا نہ ہو کسی کی گردن پر گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنائے کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لئے ہم خود بھی لگایا کرتے تھے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبیل اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی حتیٰ کہ بخاری مسلمہ یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکاة نہیں دیتے ان کو اللہ تعالی موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لئے پھر گردن پہ سوار کرے یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا اور جب یہ موٹا تازہ ہو کہ عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے پھر بخاری مسلم میں آئے کہ سونا اور چاندی جس کی زکاة لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سامپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلی پڑ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیاں ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغیں جائیں گے اور اللہ طرف مائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا یعنی وہ پگلا کے وہ جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے قرآن زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہی کی سلاکھیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو تو اللہ تعالیٰ مبائے کہ جن لوگوں نے زکاة نہیں دی اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آن ورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں